اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر جنگی میدانوں میں تمہاری مدد فرمائی ہے وَيَوْمَ حُنَيْن اور حُنَيْن کے دن تو بالخصوص اب چونکہ یہ کتال کے حوالے سے صورت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے یعنی قتال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذابِ استثال ہے کافروں کے اوپر رسول اللہ کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حوالے سے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو پہلے کی جنگیں ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمہاری غیبی مدد فرمائی غزوِ بدر کے اندر بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے غزوِ اہد کے اندر بھی غزوِ خندق میں بھی جب تھنڈی ہوایاں چلنا شروع ہو گئی اس ساری ڈیٹیلز آپ کو وقتاً فوقتاً غزوِ اہد کی تو ہم کمنٹری سورہِ عمران کی ساٹھ آیات کے اندر کور کر چکے ہیں غزوِ بدر سورة الانفال کے اندر اور غزوِ اہزاب انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا سورة الاحزاب میں غزوِ خندق اور سورة توبہ میں جو رسول اللہ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوِ تبوک اس کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ غزوِ تبوک کے لیے جو مسلمانوں کو تیار فرما رہے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع کے اوپر تمہاری مدد فرمائی بالخصوص حنین کے دن یہ جو غزوہ حنین ہے نا یہ فتح مکہ والے سال ہوا تھا فتح مکہ کے فوراً بعد آلماسٹ تین مہینے کے بعد اور یہ عرب کی سرزمین پر مشرقینِ عرب کے خلاف آخری جنگ تھی فیصلہ کن جنگ ویسے تو فتح مکہ کے بعد ہی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی لیکن ابھی کچھ قبائل باقی تھے جنہیں اپنی جنگی صلاحیتوں کے اوپر ناز تھا اور وہ رسول اللہ کی بیعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے ورنہ اکثریت نے تو نبیل اسلام کا غلبہ قبول کر لیا تھا بعض نے حضر پیغمبر کیا بعض نے ایک وار لارڈ کے طور پر کہ ایک ایسا جنگ جو ہے کبیلے کا سردار جس نے تمام قبائل کو سرنگوں کر دیا اور اسی کا ذکر آیا اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ درگو دین میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ گروہ درگروہ لوگ رسول اللہ کے اس غلبے کی وجہ سے آپ کی بیعت کر رہے تھے لیکن اب رسول اللہ کے کیس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف ایک قبیلے کے سردار یا جنگ جو کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے لہٰذا بیعت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی بڑے سرداروں کی بیعت لوگ کرتے تھے ان کے پیچھے چلنے والے اب رسول اللہ کی بیعت ظاہر ہے وہ پھر ایک پیغمبر کو ماننا بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھی ہوتا تھا اسی لئے آراب کے بارے میں سورہ الہجرات میں آئے کہ یہ پینڈو بادیا نشین آرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تم فرماو تم ایمان نہیں لے کر آئے اولو اسلم نہ بلکہ کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا جب تک تم اسلام کو پریکٹس نہیں کرو گے اس وقت تک کنوکشن والا ایمان تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جنگ جو نہیں ہے اگرچہ جہاد اور قتال بھی اسلام کا حصہ ہے لیکن یہ ایسے لاس رزارڈ ہے اصل میں تو یہ اللہ کے پیغمبر ہے یہ تمہاری آخرت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں کے لیے تو ہنائن کے موقع کے اوپر دو بڑے جو قبائل عرب کے تھے حوازن اور سقیف بن سقیف جو طائف کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا جنگ جو ان لوگوں نے اپنی آخری کوشش کی کہ یہ بھی مسلمانوں کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کریں یہ اپنا لشکر لے کر آئے اور ان سے تعداد میں بڑا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس بارہ ہزار کا لشکر یہاں تو اشارتاں گفتگو آئے گی میں اس کا پورا آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگوں نے تیر چلانے شروع کیے تو مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا اور وہ پشت پیر کر بھاگے یہاں پہ بھی ذکر آ جائے گا اور اس وقت چند مسلمانوں نے جنگ سے پہلے کچھ کلمات ایسے بولے تھے جو اللہ کو تکبر والے کلمات پسند نہیں آئے وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے تکبر میری چادر ہے جو میری چادر کو چھیڑے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو بتایا نا کہ جو قبائل کے سردار تھے وہ اپنے شولڈر کے اوپر ایک ایکسٹرا پرنا یا چادر رکھا کرتے تھے آج کل علماء بھی آپ دیکھتے ہیں اب کوئی عالم دین جا رہا ہے جس نے یہاں پرنا رکھا وہ آپ جا کے ایسے کھینچیں اس کا پرنا تو آپ دیکھیں اس کا غصہ اسمانوں پہ جائے گا یعنی ایک ٹریڈیشن تھی تو وہ عرب کے لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ یہ تکبر میری چادر ہے اس کو جو ہاتھ ڈالے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا سیدھی سی بات ہے تو یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے تکبر کے حوالے سے اب وہ تکبر پر مبنی کچھ جملے انہوں نے بول دیئے انہوں نے کہا کہ بدر میں ہم کم تھے اس وقت غالب آئے تھے آج تو ہماری تداد بھی زیادہ ہے آج ہم کافروں پر غالب آئیں گے یعنی جیسے ہی رسورسز بڑے اسباب بڑے مسبب الاسباب کا کونسیپٹ پیشے چلا گیا اور ہوں ایک پیغمبر کے ساتھی پیغمبر کی صوبت نصیب ہو قرآن ان کی بجودگی میں نازل ہو رہا ہو اور پھر ان کی زبان سے ایسے جملے نکلیں مجھے اور آپ کو تو معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے ان کے لئے کوئی معافی نہیں جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی اسی حوالے سے سخت ہوتے ہیں بس پھر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ وہاں پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر صرف اسی لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ہزار میں اسی کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قرمان ہیں جو اریجنل تھے نا یہ اس پیکج کے لینے والے اور دعویٰ کرنے والے جو واقعی جن کو یہ دعویٰ ججتا تھا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے ان بارہ ہزار میں سے بھی صرف اسی بند حضور کے ساتھ رہ گئے نبی علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا یہ موقع تھا جہاں پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ واقعی ٹیم لیڈر بھی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہیں اللہ پر یقین ہے کہ فتح میرا مقدر ہے اور کنوکشن ہے ورنہ اومن آپ دیکھتے ہیں کہ سردار کبھی ایسے موقع پر لیڈ کرنے کی وجہ ہے پیچھے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے سارے مرجیں ہیں تو انڈ پر میری باری ہے اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اسی کا لشکر صرف آپ کے ساتھ ہے اور اسی میں آپ کے ایک چچا ذات بھی تھے ابو سفیان ایک ابو سفیان وہ ہے جو حضرت معاویہ کے والد ہے یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے اچھا وہ حالا کہ پورا نام ان کا بخاری مسلم میں لکھا ہے لیکن وہ بخاری میں جب عدیس آتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے صرف عزرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھا ہے وہ بنو اومیہ کی حدمت کرنے کے لیے تاکہ پتا چلے کہ اس سے مراد وہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کے خچر کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور وہ آگے آگے چال رہے تھے اور نبی علیہ السلام رجس پڑھ رہے تھے ایسے اردو میں ہم ریڈز بھی بول دیتے ہیں یہ اس کا پراپر جو پرونسیشن ہے رجس یعنی جنگی سلوگنز بولنا جنگی ترانا یہ ایسے جملے جو جو جوش بڑھانے کے لیے بولے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام رجس پڑھ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک ہی نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا تھے بنو حاشم کے سردار تھے اور سارا عرب ان سے واقف تھا ان کی بہادری سے بھی اور خدا پر جو کامل یقین تھا جو ابراہ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوٹ تو میرے میرے حوالے کر کعبہ جس کا ہے وہ اس کی افادت خود کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجس پڑھا فی البدی یعنی سمجھ لیں شیر کی فارم میں ہم وزن ویسے تو آپ شاعر نہیں تھے لیکن عرب کے لوگ عام گفتگو میں بھی چکے فصیح اللسان تھے ان کی زبان کی عام گفتگو بھی بڑی ردیف اور کافیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی اس لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشنشپ کو پرفیکٹ نہیں رکھا ورنہ اللہ کے لئے کوئی مسئلہ تھا کہ ایک طرح کی نپی تولی آیات نازل ہوتی ہیں ایسا نہیں کیا وہ ازاد نظم والا سٹائل ہے کوئی مصرہ بہت بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کہیں ملتے ہیں الفاظ کہیں نہیں ملتے اچانک ایک اور ٹون شروع ہو جاتی ہے ہم وزن بھی نہیں بعض صورتیں بہت ہم وزن ہیں اس طرح بھی ہے لیکن نہیں بھی ہے اب صورت الفاتح ہے الحمدللہ رب العالمین عالمین کے اینڈ پہ نون آتی ہے لیکن الرحمن الرحیم میم آتی ہے مالک یہ امی الدین پھر نون آگی اینڈ پہ اب میم نہیں ہے پھر دوبارہ نون آگی تو ہم وزن ہے کسی حد تک لیکن یہ اس طرح نہیں ہے ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کے شیان شان ہے ورنہ لوگ تو کہتے کہ جس طرح اور عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں یہ بھی ایک شاعر ہے کنام بھی جاندار سٹائل بھی اس کا پیورلی وہی ردیف اور کافیوں کا ہم وزن ہونے والا نہیں لیکن کسی حد تک ریدم ہے اس ریدم کی وڑا ہی سے اس میں ٹیسٹ بھی ہے اور اسی کی وڑا سے اس ٹیم لوگ اسے کریم بھی کرتے تھے زبانی یاد بھی رکھتے تھے اس کا وہ ٹیسٹ فیل کرتے تھے اگر وہ ٹیسٹ نہ ہوتا تو قرآن کبھی بھی طرز لگا کے نہ پڑا جا سکتا اگر بالکل نظر کے انداز میں ہو یہ جو آپ قرآن حضرات کی اتنی خوبصورت تلاوت سنتے ہیں جس میں وہ مختلف طرزیں لگاتے ہیں اور یہ پسندیدہ ہے بخاری میں حدیث ہے جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر اور وقت کے پیغمبر کی تلاوت سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے تلاوت کرتا ہے یعنی اللہ کو بھی بسند ہے کہ کوئی ترنم کے ساتھ قرآن پڑے تو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی طریقے سے اس میں یہ ریدم جسے ہمارے استار ڈاٹر سرار صاحب کہتے تھے ڈیوائن میوزک ملکوتی غینا وہ کسی حد تک رکھا ہے اور یہ فلبدی بھی عرب کے لوگوں میں تھا نبی الاسلام وہ رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا قذب انا ابن عبد المطلب آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زمین سے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی اور آپ کی مبارک زبان سے نکلا کے چہرے جھلس گئے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے بس یہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا وہ سامنے کی جدنی فوج تھی ہر بندے کی آنکھ میں جا کے وہ کنکر لگا اور وہ پسپا ہو گئے تو یہ غیبی مدد اللہ کے نبی الاسلام کے ساتھ آئی اور اس طرح کی غیبی مدد اس لیے کہ رسول اللہ کو ایک مختصر زندگی اللہ نے دی تھی اس کے اندر دین کا غلبہ بھی کروانا تھا اس لیے بہت ایکسٹرانوری آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوئے جو بعد میں آپ کو اس طرح نہیں ملتے بارل وہ غلبہ ہو گیا آپ ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مالِ غنیمت دیا جو کفار جو ہے وہ مدانِ جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اسے مالِ غنیمت کہا جاتا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پانچ مجھے اللہ نے ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگلی امتوں کے لئے مالِ غنیمت استعمال کرنا حرام تھا اللہ نے میرے لئے حلال کر دیا بلکہ قرآن میں تو سورہ علمران میں آیا کہ وہ مالِ غنیمت اوپن میدان میں لاکے رکھتے تھے اسمان سے ایک آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی یہ غیبی مرزہ ظاہر ہوتا تھا نبی الاسلام کے کیس کے اندر مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا اس لئے دیکھیں مالِ غنیمت کے اعتبار سے پوری سورت سورت الانفعال ہم سن چکے جس میں کہا گیا کہ سیدھا سیدھا اس کا پانچمہ حصہ جو ہے نا ون ففت یعنی ٹونٹی پرسنٹ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا بیت المال میں ٹھیک ہے اور پھر باقی چیزیں بعد میں خصوصاً وہ جنگیں جو پیورلی غیبی مدد کی ورہ سے ہوئیں نبی الاسلام کی برکت کی ورہ سے اب ہنائین کی جنگ بھی مسلمانوں نے جیتی تو رسول اللہ کی اس دعا کی برکت سے اللہ کی غیبی مدد آئی تو بہت زیادہ مالِ غنیمت ہاتھ آیا ہزاروں اونٹ یعنی اونٹ آج بھی بلکل گیا گزرا ماتھا کی سمدہ بھی اونٹ ہوئے نا جی پانچ لاکھ کا تو بنتا ہے وہ ہزاروں اونٹ مالِ غنیمت میں آئے اب جو لوگ فتح مکہ کے اوپر نینے مسلمان ہوئے تھے نبی الاسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے انہیں مالِ غنیمت میں سے زیادہ حصہ دینا شروع کر دیا صفوان کو بلا کے سوہ اونٹ دے دیے جس شخص نے رسول اللہ کی قتل کی سازش کے لیے بندہ مقرر کیا ہوا تھا وہ تو میں نے سورہ توبہ کے آغاز میں اتاروں میں بتایا تھا وہ تو پھر اللہ نے مرزانہ تو اور پر نبی الاسلام کو بتا دیا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا اور فتح مکہ پہ اسی نے صفوان کو امان لے کے دی اور اسلام قبول کر لیا ابو صفیان کو سوہ اونٹ دے دیے بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے اب ظاہر ہے جو نوجوان ہوتے ہیں جذباتی قسم کے لوگ وہ تو پھر ایک اپنی سائیکی رکھتے ہیں کچھ انسار مدینہ تھے نوجوان ٹینیجرز انہوں نے آپس میں گفتو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے یعنی ابھی ابھی تو ہم اتنی جنگیں کر کے ہٹے ہیں انہی قریش کے ساتھ جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں تولقا ہے ٹھیک ہے اسلام ان کا قبول ہو گیا لیکن ان کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑتے آ رہے ہیں یہ محابرتاً بات کہ ان کے خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے ہیں اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے اب یہ بہت گستہانہ جملہ تھا رسول اللہ کے بارے میں بولنا لیکن ظاہر ہے کہ وہ جاہل اجڑ قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں سارے تو اتنے نہیں سمجھدار نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ یہ آپ کے ساتھیوں میں کچھ لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے کوئی بلوا کے 295 سین نہیں لگوائی نہ آپ نے کوئی نعرہ بازی کروائی ہے آپ نے بلوا کے ایون انہیں بینیفٹ آف ڈاؤڈ دی ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی گفتگو کی ہے تو پھر وہ بڑے بیچ میں پڑ گئے بزرگ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں ان کی گفتگو سے آپ صرف نظر فرمائے جس بات میں بات کر دی لیکن نبی الاسلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا کوئی ریونج نہیں لیا آپ نے ان کے اس وصوصے کو اینڈورس کیا آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ یعنی ان کے اس آرگومنٹ کو انہوں نے صحیح سمجھا کہ ٹھیک ہے کہ جس کی اسلام کے لیے زیادہ کونٹریبیشن تھی انہیں مالِ غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے تھا زیادہ لیکن نبی الاسلام نے اس لیے فرمایا کہ میں تو ان کی تعلیف قلب کے لیے کر رہا ہوں معلفت القلوب جو سورہ توبہ میں ہی آگے چل کے آیت نمبر سکسٹی کے اندر جو زکاة کے آٹھ مصرف ہے نا کہ کن کن کو زکاة لگتی ہے ان میں ایک معلفت القلوب بھی ہیں جو نینے اسلام کی طرف آئے ہیں آپ ان کو زکاة میں سے زیادہ پیسہ دیں تاکہ اسلام پر پکے ہو جائیں یا ایسے لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہیں بھی اسلام قبول نہیں کیا ان پر بھی پیسہ لگائیں ظاہر ہے یہ بھی مومن کا ہتھیار ہے نا جی یہ کوئی ان کو رجوت دینا یا لالچ نہیں ہے مراد یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو اپنے غریب کرنے کا جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کے ساتھ حسنِ سلوک کریں تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا اخلاق صرف زبانی باتیں کرنے کا نام تو نہیں ہے نا کسی پر پیسہ لگائیں یہ بھی تو اخلاق ہے نا ایک بندے کی ایک وقت کوئی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں جبکہ آپ خود بھی اس قابل ہیں کہ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو صرف کسی کے سامنے بیٹھ کے دو میٹھے بول دیں نا ہی حسنِ اخلاق نہیں ہے اس سے بڑا حسنِ اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کے پر پیسہ لگائیں ویسے آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اس کو تو سارے اچھا سمجھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یار غیر مسلم کو یا لوگ کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے ان کے پر پیسہ لگائیں تو کہتے ہیں یہ تو لالج دے رہے ہیں کیسی الٹی منٹیلٹی ہے بھئی یہ اس سے بڑا حسنِ اخلاق ہے کسی کے ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کریں بارال نبیل اسلام نے انڈورس کیا آپ نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں ہوں پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر پورے دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصارِ مدینہ دوسری گھاٹی میں چل رہے ہوں تو میں انصارِ مدینہ کے ساتھ ہوں گا میرا جینہ مبرنہ انصارِ مدینہ کے ساتھ ہے بعض ان کو کہہ چاہیئے تھا ان نے کہا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے دنیاوی منفیت نہیں حاصل کریں گے لیکن حضور نے اسی پہ اقتفاہ نہیں کیا بخاری مسلم میں حدیث انصار میرے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا کہ اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تم نے صبر ہی کرنا ہے حتیٰ کہ حوزے کوسر پہ آکے مجھے ملنا یعنی اصل زندگی آخرت کی ہے دنیا میں اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو تم نے صبر کرنا ہے ظاہر ایک قبائلی سسٹم تھا جو قریش کی امپورٹنس تھی وہ انصارِ مدینہ کی تو نہیں تھی اس لئے بخاری مسلم میں نبیر اسلام نے فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے رکھنا ہے کیونکہ قریش کے علاوہ اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کی لیڈرشپ کو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی یعنی بن اسماعیل کو ذارہ ایک فضیلت تو دی ہوئی ہے اور پھر قریش کا قبیلہ ایک ڈومینٹ قبیلہ تو تھا عرب کی سرزمین کے اندر خیر وہ غزوہ حنین کے موقع پر غیبی مدد آئی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں وہ جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا تھا نا اس کو انٹینڈٹ نہیں چھوڑا اسے ڈسکس کیا یہاں پہ کیونکہ آندہ ابھی بڑی جنگیں ہونے والی تھی خادسیہ اور یرموک بھی ہونی تھی یعنی آپ نے اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب سے کبھی بھی اپنے آپ کو بینیاز نہیں کرنا بیسیکلی غزوہ حنین میں یہ ایکٹیویٹی کا درس وہ جیسے کہتے ہیں نا مورل لیسن کسی سٹوری میں سے وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ بھی ہو تب بھی آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی اللہ کی مدد کے بغیرے آپ دیکھیں میں جب کبھی بھی آتا ہوں سٹیج کے اوپر میں کیا بڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا اللہ یعنی اسباب ہیں سارے ٹائم پہ فران بھائی پہنچے ہوئے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لئے سب کچھ ہے زہن بھائی بھی پہنچے ہیں لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ ڈنڈی مار سکتا ہے یا کسی کو کام پڑ سکتا ہے بھاگ سکتا ہے تو لا حول ولا قوت الا اللہ ٹھیک ہے یا بجری جا سکتی ہے جنریٹر بھی خراب ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے لا حول ولا قوت الا اللہ اچھا لوگ سمجھتے ہیں لا حول ولا قوت الا اللہ شیطان کو بگانے کے لئے ہیں وہ اس کا ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے اصل اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت الا اللہ تو یہ ہے معنی یعنی آپ اپنے سارے معاملات اللہ کے سبول کر دیتے ہیں اسباب اختیار کرنے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں نیچرل پیس میں ہی سب کچھ ہو جائے گا نہ 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 اس طرح نہیں ہے پورے آپ نے وہمیوں کی طرح اپنی چیزیں پوری کرنی ہے اس کے بعد اللہ پر توقع کرنا ہے اور جب سب کچھ میلے بل ہو اس کے باوجود اسباب کے اوپر نہیں آنا کیونکہ کوئی آنسین پرابلم کسی بھی وقت آ سکتا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ اینڈ ٹائم کے اوپر وہ اچانک آ جاتا ہے تو اس لیے پھر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے تو غزوہ حنین کے موقع پر یہ ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ امت کے لیے غزوہ حنین کے موقع پر ہی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات کے اندر بھی نبی الاسلام جب حنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذاتِ انواد کہا جاتا تھا اور وہ درخت تھا مشرقین عرب کے نزدیک متبرک وہ اس کے اوپر اپنا اسلہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے ہم جنگ نہیں آ رہیں گے مشہور تھا جسنا یہاں پہ بھی دربار مشہور ہے نا فلانا دربار فلان شہر میں ہے فلان اس طرح وہ راستے میں وہ آیا تو ایک مشہور جگہ سی کوئی شریف سی ذاتِ انواد شریف تو جب صحابہ اکرام وہاں سے گزرے نا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لئے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں جس پہ ہم بھی کوئی برکت حاصل کر لیں اب یہ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں جن کے نزدیک بت پرستی جو ہے وہ شرک ہے کفر ہے ان کے دماغ میں بھی ایسی کو بات نہیں ہے لیکن نبی الاسلام نے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا آپ نے فرمایا سبحان اللہ آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی جب وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں لوگ بتوں پر اعتقاف کیے ہوئے بیٹھے تھے سورہ العراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی الاسلام نے جہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے قرآن میں اور ان نے کہا ہے موسیٰ آپ ہمارے لئے کوئی بت مقرر کر دیں اللہ کا جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں اور تم نے تو وہی بات کر دی حالانکہ صحابہ اکرام نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا لیکن انالوجی وہی بنتی ہے اللہ کو چھوڑ کر جب آپ اسباب کے ساتھ اس طرح کا کوئی عقیدہ وابستہ کریں ویسے پاکستان کے ہوتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو غیر مستقل بی ذات اتائی ذاتی یہ تو فرق مطلب وہ تو انہوں نے کانی کرانی تھی ہم کہتے ہیں آپ درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سجدے میں تو ساری انگلیاں کبلہ روخ ہونی چاہیے ماتا پورا لگا ہو پاؤں بھی لگے ہو بھئی جب کسی کے سامنے آپ جھک گئے نا یوں کر کے وہ سجدہ ہی ہے صحیح بخاری میں نبیر اسلام سفر کے دوران جب یعنی نماز پڑھتے تھے تو اوٹ کے اوپر جب سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے تو سر کے اشاروں سے ہی سجدہ کرتے تھے یہ آپ کسی کے سامنے جب حدر کو جھک گئے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھنا اب کبلہ روخ ہے یا نہیں ہے یہ بھی کہانیاں ہیں یہ آبے بھی دیکھیں انہوں نے کہانی کرانی تھی رسول اللہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کوئی اللہ کا بھت بنا دے ہم نے تو ایک متبرک جگہ مانگی ہے تو نبیر اسلام فرمایا تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی کہ ہمارے لئے کوئی بھت مقرر کر دیں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ میں جاہلوں سے اللہ کی بنا میں آتا ہوں تو نبیر اسلام نے فرمایا تم بھی وہی کام کرنا شروع کر دوگے جو اگلوں نے کیے قدم با قدم بالشت بربالشت اور یہ جو حصہ ہے نا یہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑوگے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوخ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کروگے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ ہیں تو نبیر اسلام نے پہلے ہی پروفیسی دے دی تھی کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں اور اقائد کی حد تک خرابیاں یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا یہاں لوگ یہ عدیس جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ یہ اس درخت شریف کے بارے میں بات ہوئی تھی ذاتِ انواد شریف ٹھیک ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا تھا ہمارے لئے بھی کوئی شریف مقرر کر دیں کوئی جگہ شریف تو وہاں حضور نے فرمایا تھا یہ تو ٹوٹلی توحید کے منافع جو چیزیں اس سے لیٹڈ ہے نہ کہ یہ فیشن سے لیٹڈ ہے تو وہ بھی ہنین کے موقع پر تھا بارال یہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اب ظاہر ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ پھر وقت یاد کروایا ہے کیونکہ ابھی ہنین تو لوکل جنگ تھی اب بڑی جنگ ہونے والی تھی رومن امپائر جو سب سے بڑی سوپر پاور ہیں اس کے خلاف غزوِ تبوک وہ تو اللہ کی ایک غیبی مدد آئی مسلمانوں کا اللہ نے روب ایسا کیسرِ روم پر ڈالا کہ وہ جنگ کے بغیر ہی بھاگیا لیکن شروع میں تو للکار رہا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے آیا تھا وہ آگے جب آئے گا انشاءاللہ ہم بتا دیں گے وَيَوْمَ حُنَيْنَ اور حُنَيْنَ کے دن اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ کَثْرَتُكُمْ جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمرن میں ڈال دیا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعَا پس تمہیں اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور زمین وسط کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تمہاری تعداد زیادہ اللہ کے نبی تم میں موجود سارے حالات و واقعات اسباب کے اعتبار سے فیوریبل لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں پھر ملی تمہیں ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ پھر تم مُڑے پیٹ پھیڑتے ہوئے بھاگ گئے زمین تنگ ہوگی جب اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت رسول اللہ کی برکت سے ثُمَّ انزل اللہ سکینته عَلَى رَسُولِهِ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تسکین سکینت نازل کی اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان پر وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اور ایسے لشکب نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے یعنی فرشتے نازل ہوئے وَعَذَّبَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا وہی عذابِ اشتیصال تھا یہ جو قتال ہے یہ رسول اللہ کے کیس میں مشرقینِ عرب کے اوپر عذابِ الٰہی ہیں پرغمبر کا انکار کرنے کے سبب وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں الٹیمیٹ سزا یعنی یہ ڈریکٹ نہیں ہے تئیس سال کی پیچھے رسول اللہ کی محنت ہے دعوت ہے اس کے بعد اینڈ بے عذاب ہے ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے موسیقی